اب کے مورے نحنہ کو سادن نہ لیچو تم بتاو سب حیریت ہیں کیسے آنا ہوا چچا خالہ کو بیگم صاحبہ نے گھر بلایا ہے انہیں لینے آیا حیریت تو ہے بیچا خالہ چندہ نے بیگم صاحبہ کے زیور چوری کی کیا کیا کھہ رہے ہو میں اسی لیے تو آپ کو لینے آیا ہوں نہیں ہماری بیٹی اسی نہیں ہے آسو ہماری بیٹی اسی نہیں ہے امی آپ نے بیگم صاحبہ کو کہا نہیں کہ بچوں چوری نہیں کر سکتی کہا تھا لگر بیگم صاحبہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے الٹا وہ ہم سے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو ہم نے اپنی بیٹی کو حدس چوری کے لیے کہا ہے اس لیے کہ تمہارے ابو کا علاج کرانا تھا جائے اس کے کہ وہ ہمارے کسی کام آتی ہمارے دکھ کو انہوں نے خلط طریقے سے لے لیا آپ کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے آپ نے اتنا عرصہ ان کے پاس کام کیا ہے امی کوئی کچھ نہیں کرتا بیٹا سب ہماری قسمت کرتی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اب کیا ہوگا امی ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہم کیا کریں کہاں جائیں کس سے مدد مانگی ہمیں تو چندہ کی اور تمہارے ابو کی فکر کھائے جا رہی ہے ہمارا ہمارا دل بیٹھا جا رہا ہے کس صبح ہماری چندہ کے ساتھ ملی کیا جانے تیری مرضی بس اتنی سے ہے عرضی کتنا انتظار کیا ہوگا اس معصوم نے کتنا روئی ہوگی وہ میرے لیے اے میرے مالک تو تو اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے پھر کیوں ایک مامتہ کو یہاں تڑپنے کو چھوڑ دیا بڑے ٹھیک کہتا ہے شوہر کے گھر سے بڑا سائیبہ کہیں نہیں ہوتا میں نادر کے ساتھ ہی ٹھیک تھی کم از کم مہا میری بیٹی مجھ سے دور تو نہیں تھی جو بھی زلط ملتی تھی چار دیواری کے اندر تو ملتی تھی اسے زمانے کے آگے مجھے تماشا نہیں پڑنا پڑتا تھا اے میرے مالک مجھے اپنے پیاروں کا واسطہ مجھے میری پیاروں کے پاس باپس پیش دے رہائی دے دے مجھے یہاں سے یا اللہ تجھے اپنے پیاروں کا واسطہ تجھے اپنے پیاروں کا واسطہ بدل جو موسم مولا ایسا کیجو تو پھر کیا سوچا ہے تم نے بیگم صاحبا میری بات کا یقین کریں میں نے آپ کا زیور زیور نہیں دیکھا اگر تم نے میرا زیور نہیں لیا ہے تو جس کو دیا ہے نا اس سے جا کے لے کے آؤ میں نے آپ کا زیور نہیں چرایا اور نہ میں نے کسی کو دیا ہے تُم بہت زددی ہوگی ایسے نہیں مانوگی ٹھیک ہے انتظار کرو ابھی پولس آنے والی ہے وہ تُم سے خود ہی سب کچھ امگلوا لگی نانگا نانگا یہ کیسا انتظار ہے میں نے تو کوئی ایسے غمتی بھی نہیں کی جس کی سزا مل رہی ہے کیا جانے ہی تیری مرضی ہی کسی مسیبت میں پھنس گئے آنے اب ہم کیا کریں گے ہماری تو ہمی سوچنے سمجھنے کی صلائیت ساری ختم ہو گئی ہے کچھ سوچتا ہی نہیں کہ کیا کریں گے ایک طرف تمہارے اببہ ہے دوسری طرف چندہ ہم ان دولوں کے بیچ میں پریشان ہو گے ہم اس لطان جائیں گے تو تمہارے اببہ سب سے پہلے ہم سے یہ سوال کریں گے کہ چندہ کہاں ہے کیا جواب دیں گے امی آپ نے اکتے فاتھ بارا بیگم سادہ کے پاس چاہے ہیں آپ نے یقین دلائیں کہ بچھو بے کسیر ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہم ہم بیگم سادہ کے پاس چاہتے ہیں چڑیاتا ہے ہم نے سو رہے ہیں تم جاؤ اسے جگاؤ رات میں بچھی سو ہی نہیں ہیں بڑی مشکلوں سے ہم نے اس سے سولائے ہیں ماں کا پوچھتی رہی ہے تم اسے جگاؤ ہم بیگم ساہبا کے پاس اسے ساکھ لے کے جائیں گے ہو ستا ہے کہ بیگم ساہبا دل دورا سا اسے دیکھ کے نرم ہو جائے تم جاؤ چڑیاتا ہے میں جانتا ہوں امی میری امی کو پولیس مار رہے ہوگے امی مجھے کیک نہیں چاہی امی میری امی کو پولیس مار رہے ہوگے کیک نہیں چاہی چڑیاتا ہے چڑیاتا ہے چڑیاتا ہے میری امی کو پولیس مار رہے ہوگے چڑیاتا ہے چڑیاتا ہے چڑیاتا ہے یہ تو تپری ہے امی 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 زرہ جلدی آئیے کیا ہوا ہاں چڑیاتا ہے بہت تیز بکھا رہے ہیں he چڑیاتا ہے چڑیتا ہے چڑیاتا چڑیاتا بہت تنمید چڑیاتا έχی آپ پاکا رہے ہیں امی چڑیاتا چڑیاتا ہے اس سور پر رہے ہیں چڑیاتا ہے اچھا اٹھا چلیا چلیا بٹا جو اریا کیا سوچتا ہے اپنے بیٹے کے لائے اور کیا سوچ ہوگی میری اسے ہمائیوں آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم شاوید کی شادی کر دیں تو دلکش کو بھول جائے اور نارمل لائف میں آجائے چلیر یہ ڈاکٹرز نے بھی کچھ ایسا ہی کہا ہے لیکن میں ہی سوچ رہا ہوں کہ اس حالت میں جعوید کی شادی ہم کریں گے کس سے ہم کیوں نہ ساجدہ سے بات کروں اس کی ایک دوست ہے انجیو چلاتی ہے کوئی اچھا رشتہ بتا دے جویریا 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 تم ایسا نہیں رکھتا کہ ہم اپنے مفاظ کی خاطر کسی دوسرے کی جان خطرے میں ڈالنا کا سوچ رہے ہیں آف آف آپ بھول گئے ڈاکٹر نے کیا بولا تھا یہی نا کہ اگر جعوید کو نارمل حالت میں لانا ہے تو ہم اس کی شادی کرنی پڑے گی تو ہمیں رسک تو لینا ہوگا ہم اور تمہارے خیال میں جعوید اس شادی کے لیے راسی ہو جائے گا اس کی فکر مت کریں آپ موسیقی دیکھ لہو جویریا میں پھر یہ ہی پاؤں گا کہ ایک بار ٹھنڈے دل سے سوچ رہا ہوں کیونکہ یہ کام بہت ہتنا ہے بھائی مجھے کچھ نہیں پتا مجھے اپنا بیٹا پہلے کی طرح نارمل حالت میں چاہیئے خوش اور رم باتے کنڈے والا موسیقی 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 سون آپ یہاں کیا کر رہے ہیں موسیقی موسیقی بھائی تمہارے اس باگل بھائی کی شادی کرنے کے بارے میں اتلانے کریں کیا ہو گیا اس میں میں کیا کر سکتے سننے میں اپنی ماں کی بات ان کا جان ہے کہ اگر اس کی شادی کرتی نا تو بلکل نورما لچائے گا اور میری یہ بات کاندھ کھول کر سنگا کیا اگر تمہارا بھائی ٹھیک ہو گیا تو اس گھر سے تمہیں ایک پھوٹی کوڑی مینے تو اب آپ کیا کریں گے دیکھتی چھو میں کیا کروں گا تمہارے اس باگل بھائی کا بوحشر کروں گا کہ تمہارے لہباب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی شادی کا خیال جل سے نکال دیں گے شمون چائداد آپ کو چلئے اس چھکر میں آپ یہ مت بھولئے گا کہ جعوید میرا بھائی ہے سمجھ گیا چاکہ تمہیں یہ سب کچھ میں اپنے لیے کر رہا تھا تمہیں بہت شوق تھا کہ ماباب کی ساری جائبہ پہ تمہارا قبضہ ہو تمہارا حکم جلیں گے اور اس کا سب سے آسان ترین کہہ جائے گیا کہ تمہارا بھائی کبھی بزنس سنبھالنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے ورنہ ورنہ رہنا میشہ ہے اس گھر میں تیسرے درجے کا شہری بڑھتے ہیں سمجھے تو موسیقی 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 یہی رکھا تھا میں نے اپنا سیٹ کہاں چلا گیا ایک تو ہر وقتا فون پہل آگے رہتے ہیں ارے بھائی تم نے ہی رکھا ہوگا تسلی سے دیکھ لو بل جائے گا یار کہاں جائے گا ان سب سیٹوں کے ساتھ ہی رکھا تھا اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی اسے بیگم صاحبا میں گھر چاہ رہی ہوں اور میں نے کیک بھی اٹھا لیا ہے سنو صبح تم نے میری کمرے کی صفائی کی تھی نا جی تم نے میری کبر کھولی تھی نہیں بیگم صاحبا میں نے صرف کمرے میں چارو پوچا کیا تھا بس تو میری کبر میں سے سیٹ کہاں چلا گیا جی ہاں میری کبر میں سے سیٹ کہاں چلا گیا تمہارے الامت تو اس گھر میں کوئی نہیں ہے نہیں بیگم صاحبا موچھے نہیں پتہ اب پیچھ سے دیکھیں آپ نے کہیں آگے پیچھے رکھ دیا ہوگا ساری کبر میں دیکھی آخر سیٹ کہاں چلا گیا ساپ جی کر ایک سیٹ آپ نے بھی تو نکالا ہوا تھا نا یہ یہ کیا بکباس کر رہی ہے تم تمہارا کیا مطلب ہے میں نے وہ سیٹ اٹھایا وہاں سے میں چھوڑوں نہیں نہیں میرے کہہنے کا مقصد یہ نہیں تھا میں کلائی تھی آپ کو چاہ دینے کے لیے تو آپ کے ہاتھ میں ایک سیٹ تھا کیا بکباس کر رہی ہے وہ دوسرا سیٹ ہے جو اندر ہی علمانی میں رکھاو ہے اور میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا کہ چھان بین کر کے نوکرانی رکھنا بھی لیکن تو میری بات سنتے گا وہ آپ دیکھ لیا نا کل کی نوکرانی مجھ پہ الزام لگا رہی ہے مجھ پہ تمجھے کیا پتا تھا اس کی ماں تو اتنی شریف حورت ہے اسی لئے میں نے اس کو کام پہ رکھ لیا تھا اور یہ جو بڑی شریفزادی بنتی ہے نا یہ مجھ سے پوچھو وہ تم جانتی ہو جو ہمارے گھر میں الیکٹریشن آیا کرتا تھا سجو یہ اسی کے محلے میں رہتی ہے اور اس کی اس سے دوست نہیں ہے نہیں ملی صاحب جی وہ جھوٹ بول رہا ہے میری بات کا یقین کریں اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے شہر میں تمہیں کیوں چھوڑا ہوئے اور تم اپنے ماباپ کے گھر میں کیوں رہ رہی ہو پوچھو ذرا اس سے ساجدہ بہت بغیرت لڑکی ہے شکل سے تو اتنی معصوم لگتی ہے مگر اس کی حرکتیں اندیکھیں آپ اس کی ماں تو ایسی نہیں ہے یہ کس میں کیلئے یہ ہے تمہارا کردار کرتو دیکھو اپنے تمہاری شکل دیکھ کے میں نے تمہیں اس گھر میں رکھا تھا تمہاری ماں تو ایسی نہیں ہے تم کس پہ گئی ہو نہیں بیگم صاحبہ میرا یقین کریں تم پہ یقین کروں تمہاری ماں کی شرافت دیکھ کے میں نے تمہیں اس گھر میں رکھا تھا اور تم میرے ہی شور پہ الزام لگا رہی ہو پھوٹ ڈلواری ہو میرے گھر میں شرافت سے بتا دو کہ تم نے میرا زیور چُرا کے کہاں رکھا ہے میں نہیں جانتی بیگم صاحبہ لیکن میں نے آپ کے زیور کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہاں ضرور میں اس کمرے کی سفائی کرنے آتی ہوں لیکن میں سے کسا مطفالے میں نے آپ کا زیور نہیں اٹھایا دیکھو چھوٹ مت بول تم ہی ہوتی ہو سارا دن اس گھر میں اور میرے کمرے میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں آتا میگم صاحب میری بات کا یقین کرے ہاں میں اس کمرے کی سفائی ضرور کرتی ہوں لیکن میں نے آپ کے زیور کو ہاتھ تک نہیں لگایا آپ چاہے تو مجھ سے کسم اٹھوالے سچ کہہ رہے ہیں میں چوٹ نہیں ہوں لکٹا یہ ایسے نہیں بتائے گی وہ جو تمہارے کزن ہے ڈی ایس پی نوید ان کو فوراں کال کرو وہ آئیں گے تو یہ سب کچھ سسا جوگل دے گی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نوید بھائی کو بلواتی ہوں وہ ہی اس سے سچ اگلوائیں گے نہیں میں کم صاحب یہ ظلم مت کریں میں اپنی بچے کی قسم اٹھانے کے لئے تیار ہوں میں نے واقعی چوری نہیں کی مجھے نہیں پتا آپ پر سٹکا ہے تم نے چوری کی ہے یا نہیں اب یہ بات تم سے پولیسی آکے پوچھے گی پل پل ہوئے رے مورے نینہ سوالی نہ کوئی ہم دم ساتھی ٹوٹا یہاں ہر سپنا ٹو ہی بتا دے مولا اللہ ہے کون میرا امی میں تو باپ مینہ ہسپتار نہیں گھر کے قریب یہ ہی ہسپتار ہمیں نظر آیا کچھ پیسے جمع کر کے ہمیں رکھے دے وہ ہی انصاف لے گیا چڑھیا کی جان سے پڑ کر تو کچھ نہیں لیا چڑھیا کی سنے آپ کو اندر بلا رہے ہیں یہ ہے وہ نڑکی چندہ اچھا تو یہ ہے بتا چوری کی ہے تونے بتا جلدی بتا میں بیکم صاحبہ کو بول کر آتا ہوں جا ہاں بھائی چندہ کیا کیا ہے تونے میں کچھ نہیں کیا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس زیور کی بات کر رہے ہیں تو اچھی طرح سب کچھ باتائے گی مجھے چلو اس کو پکڑو لے کے چلو میں کچھ نہیں کیا ڈاک صاحب یہ بتا ہی ہے ہماری نوازی پیہرش کیوں ہوتی تھی کھبرانے کی کوئی بات نہیں اکثر بچے خوف زدہ ہو کر بخار کے زد میں آ جاتے ہیں ویسے ان کی ماں کہاں ہیں وہ کہاں پہ گئی ہے تو بلائیں انہیں اس حالت میں تو بچی کے پاس ہونا چاہیے تا ہونے لیکن ڈاکو صاحب مشبوری ہے وہ نہیں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے انہیں بخار کا انجیکشن دے دیا ہے آپ انہیں لے جا سکتی ہیں یہ کچھ دوائیاں ہیں آپ یہ بہر سے لے لیجئے شکل سے تو بہت معصوم نظر آ رہی ہے کیوں نظر آ رہی ہے جی میڈم بہت معصوم نظر آ رہی ہے اپنی اسی معصوم شکل سے تو اس نے فائدہ اٹھایا ہے میڈم کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے اب تو جلدی سے مجھے بتا دے سچ کیا ہے پر یاد رکھنا جھوٹ بولنے والوں سے مجھے سکت نفرت ہے جو جھوڑ بولتا ہے نا میں اس کی چمڑی او دھیڑ دے تیوں چمڑی موسیقی 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 دل کش کو بھولانا موسیقی میلیے نامونکن ہے ڈاڑ وہ میرے ساتھ نہ ہوتے وہ ہی میرے ساتھ ہے شمون لازٹ ٹائم بھی ہم نے تین ٹرپس ہی ڈالے تھے جب ہی تو وہ اتنی جلدی نورمل ہونے لگا مطلب مطلب یہ کہ مرے گا نہیں تمہارا بھائی جا کے پھلا دو سے